اسلام علیکم میرے پیارے ویورز امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور تہہ دل سے شکر گزاروں کہ میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں آج جس جگہ کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے میں نے بنائی ہے یا جو چیزیں میں آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گی وہ آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں اور اس میں آپ لوگوں کو بہت بچت ہوگی کیونکہ جو چیزیں ہم خریدتے ہیں یہاں سے بھی وہ بھی روز مرا کی چیزیں ہیں اور یہ بھی آپ کے کچن سے ریلیٹڈ ہیں آپ کے باتھروم سے ریلیٹڈ ہیں آپ کے گروسری کاسمیٹکس ہیئر کلر شیمپو ساری چیزیں اس مارکیٹ میں ہیں کیونکہ میں نے جو ویڈیو دیکھی تھی وہ ایک ایک دکان کی تھی تو میں سمجھتی تھی کہ یہاں ایک ہی دکان ہے لیکن یہاں تو ایک دنیا آباد ہے اور یہ جو ہے ان کی چیزیں جو ہیں یہ بالکل اوریجنل ہیں کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران پر پوری دنیا کی پابندیاں ہیں اور امریکہ کی اتنی پابندیاں ہیں کہ وہ بچارے جو بناتے ہیں کوئی لیتا نہیں ہے ہمارے ساتھ تو کیونکہ بارڈر جڑا ہوا ہے تو ہم بھی چیزیں لے آتے ہیں اور بس کسٹم وغیرہ ہم بھی پی نہیں کرتے لیکن کیا کرے ایک مجبور بندہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تو پیسے بچاتا ہی ہے تو آج بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ مجھے یہاں آ کے پتا چلا ہے میری تو آنکھیں کھل گئی ہیں کہ اتنی چیزیں سستی ہیں جن چیزوں کے لیے میں آئی تھی وہ چیز یا اس ٹائپ کی چیزیں ہیں اور میں اینڈ میں جو چیزیں خرید کے لائی ہوں آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے مجھے ان پہ بہت زیادہ بچت ہوئی ہے اور بہت ہی اچھی ہیں اور ٹیسٹ وائز پہلے میں نے کیونکہ ٹیسٹ کی ہوئی ہے کہ میرا ایرانیوں کے ساتھ ایک عرصہ گزرا ہے یا میں اس کلچر کو بہت قریب سے جانتی ہوں جیسے مجھے پرشیاں آتی ہے تو میں پڑھ بھی لیتی تھی کہ کیا ہے کیا نہیں وہ تو چلے ایک الگ بات ہے میں جس شاپ کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی وہ کیونکہ شروع میں ہی ہے اور اس کے ریٹ تھوڑا ہائی ہے لیکن جیسے آگے جاتی گئی جاتی گئی پتا چلا کہ ریٹ جو ہے ہر دکان کے اپنے ہیں کچھ دکانیں ایسی ہیں جو بہت مہنگی ہیں کچھ ایسی ہیں جو نارمل ہیں کچھ جو ہیں وہ ٹھیک ہیں تو بارگین یہاں نہیں ہے جو ریٹ انہوں نے بتایا ہے وہ ہی ہے کیونکہ یہ ہول سیل کے ریٹ ہے لیکن اگر آپ نے ایک ایک دو دو چیز لینی ہے تو وہ بھی وہ دے دیتے ہیں میں نے تو ایسے ہی لی ہے آپ کو یقین کریں کہ یقین نہیں آئے گا کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چوکلیٹ ہے سامنے یا یہ جو بسکٹس وغیرہ ہیں یہ جو سوس وغیرہ ہیں یہ اتنی سستی ہیں کہ ہماری تو میری تو آنکھیں ہی کھل گئیں اسلام آباد کی مقامی مارکیٹ کیونکہ کراچی کمپنی ہول سیل مارکیٹ ہے وہ بھی سستی تھی میں اس کو باقی جگہوں سے جب کمپیر کرتی تھی تو وہ سستی ہوتی تھی بڑے سٹورز تو خیر چلے ہیں ہی سہی انہوں نے تو نہ بارگین ہے نہ کچھ ہے بس آپ نے دیکھنا ہے ریٹ لکھے میں آپ کو سمجھ آتی ہے تو لے نہیں آتی تو نہ لیں یہاں جو ہے یہاں ٹوفیاں اور بسکٹ اور اگر کوئی دکاندار ہے تو اس کو تو بہت ہی بچت ہوگی شیمپو اور ہیئر ماسک کنڈیشنر باقی ہیٹ سپری کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اچھی نہ ہو اور ایران وغیرہ جو ہیں وہ کاسمیٹکس میں یا ایرانی عورتیں وہ اتنی موڈرن ہیں کہ وہ یہ ساری چیزیں استعمال کرتی ہیں ہم نے تو اب یہ چیزیں لگانا شروع کیا وہ تو میں جب مطلب ایٹی کی بات کر رہی ہوں تو وہ اس زمانے سے یہ چیزیں لگاتے تھے ایسے کیونکہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ایران ایک بہت موڈرن کنٹری تھا اس کی ڈریکٹ امریکہ کے ساتھ تعلقات تھے اور امریکہ کے لیے یا جرمنی کے لیے ایرانیوں کو شہنشاہ رزا شاہ پیلوی کے دور میں ویزا بھی نہیں لینا پڑتا تھا تو اس کلچر پہ ایرانی عورتوں پہ یا ان کے کلچر پہ یورپ کا بہت زیادہ اثر ہے اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس سے بہت پہلے سے واقع ہیں تو اس لیے وہ اب کیونکہ وہ باہر سے تو ٹریٹ کر سکتے نہیں ہیں وہ خود ہی بناتے ہیں اور ان کی یہ چیزیں بہت اچھی ہیں ان کا ایک شمپو آتا تھا گرین ایپل اور ایک سابون آتا تھا لیکن وہ ابھی مجھے مارکیٹ میں نہیں ملا انہوں نے کہا یہ شارٹ ہے جب اس زمانے میں وہ ایران سے ہم منگوایا کرتے تھے ہم نے اس شاپ کی پر سے بہت زیادہ چیزیں خریدی ہیں اور زیادہ تر چیزیں اسی شاپ کی ہیں لیکن جو شارٹ ہیں وہ دوسری جگہ سے میں آگے سے میں نے خریدی تھی تو وہ بھی جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی اور ایک دکاندار نے بچارے نے مجھے کہا کہ جو آپ کے توسط سے آئے گا میں اس کو ڈسکاؤنٹ بھی دوں گی سوری دوں گا اس کا کارڈ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی وہ بھی اچھا تھا بچارہ اور کہہ رہا تھا کہ ہماری کوئٹا میں بھی ڈریک دکان ہے پہلے میں کوئٹا جایا کرتا تھا یہ ہے حبیب حبیب بہت اچھا ہے بہت ملنسار ہے بہت آپ کو یہ بتائے گا یہ اوریجنل ہے نہیں ہے کیونکہ حبیب نے مجھے بھی بہت ساری چیزیں بتائیں کہ یہ اصلی نہیں ہے یہ نقلی ہے یہ دو نمبر ہے جیسے میں نے گولڈن پرل کا ایک ہیر کلر میں نے لیا ہے وہ گولڈن پرل کا ہے وہ وہاں پڑا ہوا تھا گولڈن پرل تو پاکستان کا ہے اور ادھر ہی بنتا ہے لیکن میں نے لے لیا کہ مارکیٹ سے ویسے بھی وہ سستا تھا اب جس طرح یہ سپارک ہے یہ بھی بہت ہی سستی ہے یہاں میں بڑی سٹور سے لیتی ہوں تو مجھے لگ پتا جاتا ہے نوٹیلا ہے میں بڑے سٹور سے لیتی ہوں لگ مجھے پتا جاتا ہے کہ کتنے کا ہے اور ان کا نوٹیلا چیز یہ چیزیں بہت اچھی ہیں ایران کی پنیر بہت مشہور ہے پوری دنیا میں پنیر بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے پنیر یہ جو چیز ہے یعنی تو ایران میں جو ہے وہ بہت اچھا ہے یہ ان کا جو آئل ہے یہ تھوڑا ٹھیک ہے جیسے ہمارا آئل ہے اسی جتنا ہی ہے ہمارا ڈالڈا کا آتا ہے تین کلو سترہ سو کا تو ان کا بھی سترہ سو کا ہی تھا یہ جوس وغیرہ بہت سستے ہیں کریم کا یہ چوبیس سو کا پیک ہے تقریباً کوئی سو روپے کی پڑ رہی ہے یہ چیز ہے جو جی میں خرید کے لائی ہوں اور یہاں یہ چیز کا پیکٹ بڑے سٹور پہ مل رہا ہے اس وقت چھ سو سات سو کا جو مجھے وہاں سے تھری ہنڈرڈ کا ملا ہے آدھا آدھا فرق ہے اگر آپ دکاندار ہیں یا آپ شاپ کی پر ہیں یہ جلپینو ہے اور یہ جو ہے یہاں تھاؤزنڈ کا ہے وہاں سے مجھے ملا ہے فائف ہنڈرڈ کا یہ ٹیمیٹو پیسٹ ہے یہ ٹو فیفٹی کی ہے یہ سوس وغیرہ جو ہیں یہ تری تری ہنڈرڈ کی مجھے وہاں سے ملی ہے پیراچہ سوس جو ہے مجھے فور ہنڈرڈ کی ملی ہے یہاں مارکیٹ میں سیون ہنڈرڈ کی ہے یہ لسن کا چار فائف ہنڈرڈ کا ملا ہے ٹونہ جو ہے یہ جو ٹونہ مچھلی ہے یہاں سکس ہنڈرڈ کی مل رہی ہے اور یہ تری ہنڈرڈ کی ہے یہ کیرٹین یہاں بڑے سٹور پہ دو تھاؤزنڈ کا ہے وہاں سے ملا ہے فائف ہنڈرڈ کا یہ کنڈیشنر جو ہے یہاں پہ 3000 کا ہے بڑے سٹور پہ اور وہاں سے ملا ہے مجھے صرف 500 کا یہ شیونگ کریم ملی ہے 350 کی یہ دانتوں کی جو ٹوت پیس ہے یہ 200 کی ملی ہے یہ کرٹین ہیئر ماسک مجھے ملا ہے 700 کا جو کہ بڑے سٹور پہ اس وقت بھی جو ہے وہ 3000 کا پڑا ہوا ہے اب جا کے چیک کر سکتے تو مجھے بہت ہی پروفٹ ہوا ہے بہت ہی اچھا میرا یہ ٹور رہا ہے اب کسی وقت جاؤں گی تفصیل سے ویڈیو بنا کے لاؤں گی یہ حبیب کا کارڈ ہے یہ اپلوڈ کر لیں اور میرے میرے توسط سے آپ جائیں گے تو شاید وہ آپ کو کچھ کہہ رہا تھا کمیٹس کاؤنٹ دے دوں گا اور اس کا ایڈریس بہت آسان ہے راجہ بزار کے ساتھ فش مارکیٹ ہے باجوڑ پلازا ہے اور غلہ منڈی بھی وہاں ہے تو یہ راجہ بزار کے پاس سیول ہاؤسپٹل چوک کے ساتھ ہی تھوڑا سا آگے یہ والا پلازا ہے اس کو باجوڑ پلازا کہتے ہیں اور ساتھ غلہ منڈی بھی ہے راجہ بزار ہے سیول ہسپتالہ یہ وہاں پہ ہے گن منڈی روڈ اس کا ایڈریس ہے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ